اسلام علیکم پروگرام کے آغاز میں آج تھوڑا سا دہشتگردی کے واقعات کے حوالے سے بننو میں ایک ہوسٹیج سیچوئیشن ہے اور پچیس کے قریب وہ دہشتگرد جن کے اوپر انویسٹیگیشن جاری تھی انہوں نے بقاعدہ اس سی ٹی ٹی کے عملے کو ہوسٹیج بنائی ہوئے یہ ارگمال بنائی ہوئے اور اوورال دیکھیں تو کوئی تین سو کے قریب دہشتگردی کے واقعات ہیں جو کے پی میں ہو چکے ہیں آج ایک ریپورٹ سامنے آئی ہے جس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان کے جو مقتدر ادارے ہیں انہوں نے بتایا کہ سی ٹی ٹی جو کے پی کے ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ دہشتگردی کے واقعات کا مقابلہ کر سکے تو بہت سے سوالات ہیں جو میرے ذہن میں سامنے آتے ہیں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی اس کا ایک باقاعدہ پاکستان میں ارگنائزڈ ایک سسٹم موجود ہے جس کے اندر ان چیزوں کو ڈسکس کیا جانا چاہیے اس طرح اپیکس کمیٹی کا کسی زمانے میں ایک موڈل بنایا گیا تھا کہ صبحی سطح پر ان واقعات کو ڈسکس بھی کرنا ہے اور دہشتگردی کا مقابلہ کرنا ہے وہ کیسے کرنا ہے ہم نے نیشنل ایکشن پلان بھی بنایا تھا اسی سلسلے میں تو سی ٹی ٹی کو اور پلیس کو امپاور کرنا تھا ٹرین کرنا تھا اور ایکوپ کرنا تھا تین چیزیں تھیں اس کو اختیارات بھی دینے تھے طاقت دینی تھی اس کو ٹرین کرنا تھا اور ویل ایکوپ کرنا تھا اگر ابھی تک ہم نے نہیں کیا اور اے پی ایس جیسے واقعات بھی پاکستان میں ہو کے گزر گئے ہیں اس کو دسمبر کے مینے میں ہم ایک جھنڈہ لگا کے منا لیتے ہیں اور اس دن دکھ اور سوک کا اظہار کر لیتے ہیں تو پھر ہم سے نلائک قوم دنیا میں ہے ہی نہیں ہے جس نے اپنے ڈیڑھ سو بچے شہید کروحالی ہیں اور ابھی تک ان کو اکل نہیں آئی ہے کہ سی ٹی ڈی جیسے ادارے کو مضبوط کر کے دہشتگردی کی روک تھام کیسے کرنی ہے تو بہت دکھ اور افسوس کا مقاب ہے کچھ ان اداروں کی ذمہ داری ہے کہ سرحد پار سے جو دہشتگردی اندر آ رہی ہے اس کو روکنا ہے ان کو بقاعدہ اس کے اوپر بہت فوکسٹ ایفرٹس اپنی جاری رکھنی چاہیے اور اگر وہ اپنے فرض میں کتاہی برت رہیں تو آرمی چیف کو بھی اور وزیراعظم کو بھی متعلقہ جو بھی لوگ جن کی ڈیوٹی ہیں اس حوالے سے ان کی کانٹرابیلٹی کرنی چاہیے لیکن سب سے زیادہ رسپانسبلیٹی اور وزن منتخب لوگوں کی اوپر ہوتا ہے منتخب لوگ اپنی ذمہ داری دوسروں کے کندوں پر ڈال کر چھپ نہیں سکتے تو چیف منسٹر کے پی اس کی یہ رسپانسبلیٹی ہے سی ٹی ڈی کو مضبوط کرنا اگر کچھ اس کو مدد چاہیے ان ایڈ آف سیول پاور فوج کی چاہیے تو اس کی اوپر بھی اس کو کام کرنا چاہیے صرف باتیں کر کے الزام تراشی آیت کر کے اور سیاسی کھیل کود میں پڑے رہنے سے ملک کے اندر انتشار و دہشتگردی کے واقعات ہو رہے ہیں تو آپ آگے اپنی آنکھیں بند کر کے آگے نہیں جا سکتے آپ کو جواب دینا پڑے گا یہ رسپانسبلیٹی ہے وزیراعظم پاکستان کی بھی اور چیف نسٹر کے پی کے بھی اس طریقے سے جو لائن فورسمنٹ کے باقی ادارے ہیں فوج ہے دوبارہ اپنے گھروں کو اپنے شہروں کو اپنے محلوں کو انہی دہشتگردوں کو دوبارہ آ کر اپنے قدم جمعنے کے لئے موقع دیں گے دروازہ کھولیں گے کیا ہو اپنے قدم دوبارہ جمع لو تو افغانستان میں امریکہ کے انخلاق کے بعد اور طالبان ٹیک آور کے بعد جو سب سے بڑا چیلنگی ہے کہ افغانستان کے راستے پاکستان میں دہشتگردی آ رہی ہے تو ہم نے تو بورڈر فینسنگ اس لئے کی تھی کہ یہ راستہ رک جائے گا سمگلنگ بھی رکے گی اور دیشتگردی بھی رکے گی اگر دونوں کام رکے نہیں ہیں تو اس کے اندر کہیں کتاہی ہے کہیں کمزوری ہے کہیں خامی ہے اس پلان کے اندر تو اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اور اگر ہماری جو ریٹ ٹیسٹریٹ کی اس کے اندر کمی ہے تو وہ بھی آپ کو اسٹیبلش کرنی پڑے گی آپ سواد جیسے واقعات دوبارہ نہیں کر سکتے آپ جو کچھ اپی ایس میں ہوا تھا اس کو دوبارہ نہیں کر سکتے آپ بنو میں وہ سی ٹی ڈی کا پورا دپارٹمنٹ یا ارگمال بنائے بیٹھے ہیں اور ذوانہ حملے ہونے ہیں یہ نہیں کہ ایک حمل ہوگا تیم سو حملے اگر ایک سال کے اندر ہم بتا رہے ہیں تو یہ چھوٹا فگر نہیں ہے تو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہونا چاہیے یہ میری تجویز ہے ظاہر ہے ہم کسی کو حکم نہیں دے سکتے از ای جنلیسٹ میں مختلف چیزوں کو سامنے رکھ کر ایک انیلیسز کے طور پر سامنے لوگوں کو بھی رکھ سکتے ہیں اور جو مطلقہ محکمیں ہیں جو مطلقہ انچارج ہیں پرائم نیسٹر ہیں فوج کے سربراہ ہیں ان کے سامنے ہی چیزیں رکھی جا سکتے ہیں کہ تین سو واقعات کے بعد اگر ہم انتظار کر رہے ہیں تو یہ بہت بڑی کتاہی ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہونا چاہیے پرائم نیسٹر چیئر کرے چیف منسٹر کے پی کے کو بھی بلائیں اور جو مطلقہ سیکیورٹی کے اداریاں ان کو بھی بلائیں سی ٹی ڈی آئی جی کو بلائنا اس کو بھی بلائیں ہوم منسٹر کے پی کو بلائیں جو رانا سنولنا ہیں وہ ساتھ بیٹھیں اور اس کو مضبوط کریں اس طریقہ کار کو جس کے تحت ہم نے دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے لوگوں کو مرنے کے لیے مت چھوڑے ہم ظلم کریں گے زیادتی کریں گے اپنے ساتھ اور اپنے گھر کو کوئی بندہ آگ لگانا پسند نہیں کرتا اور آگ لگ رہی ہو تو آنکھیں بند کرنا بھی پسند نہیں کرتا تو ہمیں آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے یہ سبت آگ لگ چکی ہے تو آنکھیں بند مت کریے دوسرے جو سیاسی محال ہیں اس کی طرف آتے ہیں چیف نسٹر پنجاب پرویز علیہ صاحب ان کا ایک انٹرویو سامنے آیا اور اس انٹرویو میں کچھ چیزیں سوالیاں نشان کے طور پر سامنے آئی ہیں اور یا کہہ لے ہیں کہ بہت سارے سوالوں کے جوابات آگئے ہیں سامنے ایک تو جو جواب سب سے بڑا سامنے آیا ہے وہ معلوم تو سب کو تھا لیکن شاید ان الفاظ کے اندر کوئی بیان کرنے کی حمد نہیں کرتا تھا وہ جواب یہ ہے کہ جو پچھلے ساڑھے تین سال کی حکومت اسیم پیش کی حکومت وہ جنرل باجوہ جنرل فیض اور عمران خان مل کے چلا رہے تھے وہ اس طرح کیسے کہ عمران خان الزام آئیت کرتے ہیں انہوں نے آج بھی انٹروئی کے اوپر انہوں نے الزام آئیت کیا کہ ساری جو اکانٹوبلیٹی کا پروسس تھا وہ جنرل باجوہ کے ہاتھ میں تھا یہ ان کا الزام ہے انہوں نے آج یہ بھی کہا ہے کہ جو میری حکومت گرانے کا اکیلہ ذمہ دار ہے وہ جنرل باجوہ ہے یہ بھی انہوں نے آج عمران خان نے دوبارہ کہا ہے چودری پرویز الائی نے اپنے انٹروئی میں کہا کہ جو نیب تھی وہ جنرل فیض کے ذریعے دباؤ میں تھی کہ چیف نیسٹر پنجاب اس وقت تو چیف نیسٹر نہیں تھے لیکن پرویز الائی صاحب اور ان کے سابزادے مونس ان دونوں کو جیل میں ڈال دیا جائے نیب کی حوالات میں بند کر دی جائے انہوں نے اپنے انٹروئی میں کہا کیوں انہوں نے کہا بند کر دی جائے کیونکہ ہم لوگ جنرل کمر جاوید باجوہ کی ایکسنشن کی حمایت کر رہے تھے تو جنرل فیض نے ان کو اندر بند کرنے کی کوشش کی اور پھر انہوں نے جنرل باجوہ سے شکایت کی اور انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ نے جنرل فیض کی پھر پنجابی میں وہ کہتے ہیں کہ جس طرح کہتے ہیں نا ٹھکائی کر دی انہوں نے بہت ان کی ٹھکائی کی اور جنرل فیض نے کہا کہ مجھا تو عمران نے کہا تھا ایسا کرنے کے لیے تو یہ وہ ارینجمنٹ ہے جس کی طرف آپ عمران خان اشارہ کر رہے ہیں پبلیکلی اشارہ نہیں کر رہے ہیں کیمروں کے اوپر انٹریوز میں اظہار خیال کر رہے ہیں اور پرویزلائی صاحب نے بھی اس کا اظہار خیال کیا تو یہ آئینی طریقہ کار نہیں تھا یہ کسی مروضہ قانون کے تحت بھی یہ طریقہ کار نہیں تھا کسی رولز آف بزنس کے نتیجے میں بھی یہ طریقہ کار نہیں تھا تو پاکستان جس کرائیس سے دو چار ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک مسنوی نظام تھا جس کو تخلیق کیا گیا تھا دوہزار اٹھارہ کے انتخابات کے نتیجے میں اور وہ سیم پیج ساڑھے تین سال تو سیم پیج رہا جس دن وہ سیم پیج پھٹا تو سارا کچھ ہی ٹوٹھا پورتا نظر آیا وہ آپ کو دہشتگردی بھی دوبارہ لگتا ہے سار اٹھانے لگی ہے ملک میں کیونکہ وہ جب تک آپ نے سیم پیج میں سارا کچھ باندھ کے رکھا ہوا تھا نہ شاید سب کی آنکھیں بھی اس ارسے میں بنتی لیکن جیسے وہ سیم پیج پھٹا تو پھر آپ کے اندر دہشتگردی بھی آگئی آپ کی ایکنومک کلاپس بھی ہوگی لوگوں میں بیروزگاری بھی آگئی تو سارا ایک انتشار والی کیافت پورے ملک کے اندر نظر آتی ہے یہ اس مسنوعی نظام کا نتیجہ ہے اگر یہ مسنوعی نہ ہوتا خود سے منتخب ایک حکومت آئی ہوتی اپنے بلبوتے پر کھڑی ہوتی اپنی پرفارمیس پر اپنے زور کی اوپر کھڑی ہوتی تو پھر اس کو بساکیاں ہٹانے سے کوئی گراہ بھی نہ پاتا یہ بساکیاں ہٹانے سے حکومت تب ہی گرتی ہے کہ اس کو پہلے بساکیاں لے کے کھڑا کرنے کی ضرورت پیش آئے تو عمران خان کی حکومت اسی لئے گری کہ انہوں نے پہلے حکومت بنانے کے لئے بساکیاں مستعار لئی تھی تو جس دن وہ بساکیاں واپس لئے گئیں تو یہ نیچے جا گئے پھر ان سے کھڑا رہنے کی سنبھلنے کی نوبت ہی نہیں رہی ہم نے مختلف چودری پرویزلائی کے انٹرویو سے کچھ سٹیٹمنٹس لئی ہیں جو بنیاد ہے ان کے انٹرویو کی وہ ایک سٹیٹمنٹ ہے جو سب سے پاورفل سٹیٹمنٹ ہے جو کہتے ہیں کہ اسمبلیاں توڑنے کے لئے تو نائنٹی نائن پرسنٹ لوگ اس کے حق میں نہیں ہیں انہوں نے اس قدر یہ پاورفل سٹیٹمنٹ ایسے موقع پہ دیئے جب ابھی دو چار روز پہلے ہی عمران خان کے ساتھ بیٹھ کے وہ جمعہ 23 دسمبر کو اسمبلیوں کی تحلیق کے حوالے سے اعلان کر چکے ہیں لیکن اس انٹرویو میں نے کہا کہ جنرل باجوا کے اوپر جو کچھ عمران خان نے کہا ہے وہ ان سے مہدے کے اور اس بات چیز سے برخلاف ہے جو ان کی آپس میں تیہ ہوئی تھی جس میں ان کو کہا گیا تھا اور تنبیہ کی گئی تھی کہ وہ جنرل باجوا کے خلاف کچھ نہیں کہیں گے کیونکہ جنرل باجوا ان کے محسن ہے ان کی وجہ سے پی ٹی آئی یہاں تک پہنچی ہے تو 99% یہ بہت بڑا فکر ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے لکھ کے عمران خان کو سمرید ہوئی ہے وہ جب چاہیں پیش کر سکتے ہیں لیکن اس سے ایک چیز بڑی کھل کے واضح ہو کے سامنے آ جاتی ہے عمران خان جنرل باجوا سے بولنے سے رکیں گے نہیں اس دن کی گفتو کے بعد آج انہوں نے دوبارہ انٹیو میں کہا کہ ایک اکیلا شخص عمدار جنرل باجوا ہے میری حکومت گرانے کا تو چودری پرویزلائی اگر پوزیشن لینی ہے تو آج پوزیشن لے لیں گے اگر پیچھے اٹنا ہے تو پیچھے اٹ جائیں گے نون لیگ ان کو اگر متبادل رستہ دینا چاہتی ہے تو متبادل کے طور پر نون لیگ اور پیپرز پارٹی پنجاب میں ان کی حمایت کر سکتے ہیں کہ آپ چیف منسٹر رہیں پرویزلائی صاحب آپ ہی رہیں گے ہم آپ کی حمایت کر دیں گے پی ٹی آئی پیچھ آٹ جائیں گے تو اس سے اسمبلی ٹوٹنے سے بچ سکتی ہے گورنر اعتماد کا ووٹ لینے سے کہیں تب بھی یہ لوگ ان کو سپورٹ کر کے بچا سکتے ہیں یا وہ خود اپنی حمایت ایک سو چھاسی عراقین نہ پورے کر پائیں تو تب بھی اسمبلی بچ سکتی ہے لیکن یہ ایک کرائسیز لائک سیچویشن ہے یہ بھی ایک مسنوعی نظام ہے جیسے میں نے مرکز میں کہا کہ عمران خان کی حکومت ایک مسنوعی طریقے سے کھڑی کی گئی حکومت تو پرویزلائی کا یہ بیان بھی ظاہر کرتا ہے کہ ایک مسنوعی نظام کے تحت اس وقت وہ پنجاب میں کھڑیں پرویزلائی اور منسلائی عمران خان کو کبھی قابل قبول نہیں تھے لیکن یہ وہ رشتہ ہے کہ یہ زیادہ دن ان کا نباہ آگے بڑھے گا نہیں جتنے دن بھی چلے گا مجبوری کے تحت ہی چلے گا سنیے گا وہ پرویزلائی ساپ 99% ہے اب یہ جو فائلیں نکال لینے دے والا جملہ یہ بڑا معنی خیز جملہ ہے اس کے اوپر مختلف لوگ مختلف آرہ دے رہے ہیں کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ سکیمیں جو گجرات میں جانے سے پہلے کمپلیٹ کروانا چاہتے ہیں یا ڈولمنٹ فنڈز دینا چاہتے ہیں فائلوں سے مراد وہ چیز ہے کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ جو روڈا راوی اربن کا پروڈیکٹ ہے اس حوالے سے ان کا اشارہ ہے لیکن کچھ بھی پروڈیکٹ ایسا ہو جس میں آپ نے زری زمین کو شہری عبادی کی طرف منتقل کرنا ہو تو گرین لینڈ کو گریے لینڈ میں شفٹ کرنا ہو تو اس سے پہلے ایک ہوتی ہے انوائرمنٹل اسیسمنٹ ریپورٹ جب تک وہ ریپورٹ نہ آ جائے تو یہاں پر کسی عدالت کو کسی پرائم نیسٹر کو بیٹھ کے ایک حکم نامہ جاری کرنا پڑے گا کیونکہ جتنا زہر سانس کے ذریعے اس وقت ہم پنجاب کی عبادی کو روزانہ کی بنیاد کی اوپر پلا رہے ہیں اس سے بڑی ظلم اور زیادتی اور ہو نہیں سکتی کہ ہم مزید زری زمین کو گریے لینڈ میں شفٹ کر دیں کہ آئیے یہاں پہ بھی ہوسنگ سکیمیں بنائیے بہت سارے ہوسنگ والے اس سے پیسہ کمالیں گے بارڈ تگڑے تگڑے لوگ اس کے بینفیشری ہو جائیں گے لیکن انوائرمنٹ اسیسمنٹ کی ضرورتی کوئی نہیں ہے سب سے جو علودہ ترین چہروں کی فیرست میں پچھلے کئی ہفتوں سے لاہور کا پہلا نمبر ہے یہ ہمارا کریڈٹ ہے اس وقت دنیا میں کہ سب سے علودہ ترین چہروں میں لاہور کا پہلا نمبر ہے اور ہم مزید جو زری زمین ہے اس کو گری لینڈ میں کنورٹ کرنے جا رہے ہیں تو اس سے پہلے انوائرمنٹ اسیسمنٹ ہونی چاہیے اگر اس کے بغیر کوئی کرے تو یہ ایک کریمنال ایکٹ ہوگا اس کو جسٹیفائی کرنا بہت مشکل ہوگا دوسرا ان کا سٹیٹمنٹ جو آپ کو سنوانا چاہوں گا وہ جنرل باجوہ جنرل فیلس اور عمران خان کس طریقے سے اپریٹ کرتے تھے یہ چودری پرویز کے اس جملے سے آپ کو ایک لاسٹ آپ کو اور سٹیٹمنٹ سنوالوں پہلے وہ ہے کہ آج ابھی ہم نے تازہ ترین کرنٹ ایک آنڈ ڈیفیسٹ کے نمبر دیکھیں ہیں 3 بلین ڈالر کا کرنٹ ایک آنڈ ڈیفیسٹ ہے پانچ ماہ میں یہ اس کوشش کے ساتھ ہے کہ ہم نے امپورٹس کو دبایا ہوا ہے آج ایک اوٹیوٹا کمپنی والے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے امپورٹ کی ایلسیز نہ کھولی تو ہم اپنا پلانٹی پاکستان میں بند کر دیں گے جنرلی آنڈ ورڈ یہ صورتحال ہے کہ ہم نے دبا کے رکھا ہوا ہے اس کے باوجود 3 بلین ڈالر کا ڈیفیسٹ ہے اور یہ 3 بلین ڈالر بہت بڑی رقم نہیں ہے لیکن ہمارے لیے کرائسیز اس لیے ہے کہ ہمارے پاس 6.7 بلین ڈالر کے ٹوٹل ریزرز ہیں اور وہ بھی پورے اپنے نہیں ادھار کے مانگے ہوئے پیسے ہیں اور اگر ہمیں فوری طور پر 8-10 ارب ڈالر کا بندوبست نہیں ہوتا تو 30 جنرل ہم پار نہیں کر سکتے کیا ایسی صورتحال کے اندر کوئی ملک کلیکشن میں جا سکتا ہے یہ پاکستان ہی ہے جہاں پر یہ باتیں ہو رہی ہیں چودری پرویز صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے رول یا ان کی مرضی اور منشاہ کا دوبارہ بھی ذکر کیا ہے کہ کلیکشن فوری طور پر کیا اسٹیبلشمنٹ کو بارہ کھاتے ہیں یہ چودری صاحب نے اپنے اس چھوٹے سے بیان کے اندر بہت کچھ کہہ دیا لیکن پاکستان شاید مئی جون سے پہلے انتخابات برداشت نہ کر پائے ایک رائٹ پہ اور ایک لیفٹ پہ ہے اور کیسے دونوں اکٹھے چلیں گے تو وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں آج جو شرکہ ہیں ہمارے ساتھ عظمہ بخاری ہیں پاکستان مسلم لکھ نواز سے صاحب زادہ حامد رضا ہیں چیرمند سونی اتحاد کانسل اور جنرل غلاب مصطفیہ ایڈ ڈیفینس انیلسٹ ہیں سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں جنرل غلاب مصطفیہ جو جنرل باجوا اور جنرل فیض کے رول کے حوالے سے عمران خان تو پبلکلی بہت مہینوں سے ایک پوزیشن لیا ہے لیکن چودری پرویز علائی کے انٹرویو نے کچھ اور چیزوں کے اوپر بھی روشنی ڈالی ہے یہ کس قسم کا ارینجمنٹ تھا بٹوین آرمی چیف ڈی جی آئی اینڈ پرائم منسٹر پاکستان دیکھوں تو اب تو کوئی بات دھکی چکی رہی نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں چودری پرویز علائی صاحب نے جو بیان دیا ہے اس کے بعد تو چیزیں بہت ساری واضح اگر کوئی کسی کوئی شک تھا تو وہ بہاب بھی دور ہو گیا ہے لیکن ان سب کا آج کے دن میں مقصد کیا ہے ہم کہاں لے کے جائیں گے ساری چیز کو یہ سب سے بڑا اور سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو الزام تراشی ہے یا جو ایک دوسری کے خلاف ہم بات کر رہے ہیں علائی صاحب نے ایک پوزیشن لیوئی ہے خان صاحب نے دوسری پوزیشن لیوئی ہے کیا ہم اس کو کہیں آگے لے کے جانا چاہتے ہیں تو چیز مجھے بڑی حیران کیوں نہیں ہے کہ پریزیشن لیوئی میں نے سنا تھا کل اگر کوئی اتنا غصہ تھا تو وہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں وہ پوری جب خان صاحب بات کر رہے تھے تو بات تو پوری سنی انہوں نے اس کے بعد انہوں نے آکے کل غصہ اتارا اور غصہ ان کا بجاہ ہوگا جو بات کر رہے ہیں کہ جلال باجوہ نے جلال فیس کو ڈانٹ کے ان کو جو پریشر تھا اس کو اٹھایا یہ نظام تو سب کو واضح ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے اس لیکن سے تو ملک نہیں چلتے اور واضح میں بھی یہ دیکھا جنرل غلام اصفہ اس سے ایک چیز تو کھل کے سامنے آپ کے آگئی نا جس نے بھی پکڑا نیب کے لوگوں نے پی ایم ایل این یا باقی اپوزیشن کے لوگوں کو پکڑ کے نیب کی حوالات میں بند کیا تو اس کے پیچھے بقول عمران خان کے تو نیب کنٹرول میں تھی جنرل باجوہ کے لیکن چودری پرویز کے مطابق وہ نیب کنٹرول میں تھی جنرل فیض کے تو اسی طریقے سے پھر وہ حکومتیں بنائی اور گرائی اور بندے پکڑے اور چھوڑے جا رہے تھے تو یہ تو بہت غیر آئینی ایک کام تھا یہ تو کسی جگہ پہ جسٹیفائی کرنا بڑا مشکل ہے جی صحیح بات ہے مطلب اس کو جو غلط کام میں غلط ہے کیسے آپ جسٹیفائی کر سکتے ہیں جسٹیفائی کرنے کوشش کرنے بھی نہیں چاہیے لیکن یہ سوال پہتا ہوں ہے کیا جو پرویز اللہی صاحب سارا جو کچھ بھی بات کر رہے ہیں کیا وہ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں کون ان میں سے جو غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں خان صاحب غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں پرویز اللہی صاحب غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں یہ کیا وجہ ہے کہ یہ سب کچھ جوجبات چل لی ہے اس وقت یہ ہو رہی ہے یہ جب خان صاحب پرائیم نیسٹر تھے اس وقت انہوں کو یہ بات کرنی چاہیے تھی اس وقت نہیں کی انہوں نے اور پریز علیہ صاحب جب چیف منسٹر بن رہے تھے بڑے خوشی سے انہوں نے یہ عددہ سنبھالا اس وقت انہوں کو بات کرنی چاہیے تھی انہوں نے اس وقت انہوں نے بات نہیں کی آج انہوں کو بات کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی تو بہرحال جو بھی غلط ہے وہ تو غلط ہے اپنی جگہ پر ہے لیکن اس غلط کی وجہ سے جو آج جس صورتحال سے ہم دو چار ہیں اس کے اصلاح کیسے ہوگی یہ سب سے بڑا میرے لیے ذاتی طور پر یہ سوال ہے اور اس کا جواب شاید خان صاحب کے پاس بھی نہیں ہے اور پریز علیہ صاحب کے پاس بھی نہیں ہے اور جو ہماری پیش آزما آپ 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 اس کے اوپر بتائیے کہ پرویز صاحب نے ابھی یہ بھی کہا کہ جب وہ جاتے جاتے نون لیگ سے اتحاد کرتے دعائیں مانگ کے دعائیں خیر کرتے مٹھائیاں کھاتے اچانک پی ٹی آئی میں چلے گئے تھے اس کے اوپر بھی انہوں نے کہا کہ جنرل فیز نے انہوں نے کہا تھا کہ آپ کی جگہ پی ٹی آئی کے ساتھ یا آپ ادھر جائیے تو یہ جیبو غریب سا موڈل سامنے نظر آتا ہے کہ جہاں نیب بندے پکڑتی ہے تو وہ یا جنرل فیز کا نام آتا ہے یا جنرل باجوا کا نام آتا ہے یہ سمجھ نہیں آیا کہ یہ ساڑھے تین چار سال کی حکومت کس نظام کے رہت کام کر رہی تھی بہت شکریہ ملک صاحب بھرکل کلیر ہے اور جو ہم باتیں کہتے تھے اب اس کی انڈورسمنٹ ہو رہی ہے ہم کہتے تھے کہ جنرل فیز صاحب اس کے پیچھے ہیں ہم کہتے تھے کہ شاکر صدیقی صاحب ججاج ہیں ان کی آج بھی پیٹیشن پینڈنگ ہے وہ کہتے رہے کہ ان کو کیسے پریشرائز کیا گیا جو ہے عرشد ملک صاحب جو ہے وہ چلے گئے دنیا سے ان کے اوپر جتنا پریشر تھا وہ اس کے اوپر بات کرتے رہے سو یہ موڈل بڑا یونیک موڈل تھا اور یہ موڈل جو ہے دیکھئے مداخلتیں ہوتی رہی ہیں آہ سیاست میں اور آنفورچنیٹلی پچھتر سال ہی ہوتی رہی ہیں لیکن اس طرح نہیں ہوا تھا جس طرح سے عمران خان پروجیکٹ کو جو ہے وہ سکسیسفل کرنے کے لیے کیا گیا اور اب دیکھیں نا اب وہ جب وہ کہتے ہیں نا کہ جس پہ احسان کرو اس کے شہر سے ڈرو اب وہ موصوف جو ہیں وہ جب تک ون پیج پہ تھے دیکھیں نا جب تک باجوا صاحب جو ہے وہ ان کی مدد جو ہے وہ نہیں کر رہے تھے تب تک وہ نیوٹرل کیوں تھے وہ جانور تھے وہ میر صادق میر جعفر تھے اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب ہمیں نیوٹرل چاہیے ایک طرف نیوٹرل چاہیے دوسری طرف کہہ رہے ہیں ہمیں امیدیں بہت ہیں کس چیز کی امید ہے آپ کو اور کس چیز کی امیدیں باندھی ہیں آپ نے جن کا انہوں نے جن کا سیاست میں رول نہیں ہے ان کا رول نہیں ہوگا لیکن پرابلم یہ ہے کہ عمران خان اپنے آپ کو اس ملک سے بالاتر سمجھتا ہے دیکھیں ابھی آپ نے جو دہشت گردی کی صورتحال بتائی پاکستان میں جو ہے وہ کے پی کے اندر یہ دوہزار تیرہ سے جو ہے وہ بلا شرکتیں غیرے یہ وہاں پہ حکمران ہیں لیکن کے پی کے کا جو چیف منسٹر ہے وہ جو ہے وہ بیٹھا ہے اسمبلی تڑھوانے کے لیے وہ میٹنگز کے اندر روز حاضری دے رہا ہے بادشاہ سلامت کے پاس اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہاں پر لالڈ آرڈر کے سیچویشن کیا کوئی فرق نہیں پڑتا کہ سی ٹی ڈی جو ہے وہ کن مسائل کا شکار ہے پاکستان میں دہشت گردی جو ہے وہ دوبارہ سر اٹھانے لگی ہے لیکن عمران خان کو الیکشن چاہیے سلاب زدگان ابھی بھی ہماری مدد کے لیے بیٹھے ہیں لیکن عمران خان کو جو ہے وہ الیکشن چاہیے پاکستان کی معیشت جو ہے وہ دن بدن اسی پولیٹیکل آہ انسٹیبلیٹی کی وجہ سے عمران خان کے فتنہ اور فساد کی وجہ سے وہ سیبل نہیں ہو پا رہی ہے لیکن عمران خان کو الیکشن چاہیے سو پرابلم یہ ہے کہ عمران خان اس ملک کے لیے اتنا بڑا عذاب بن گیا ہے کہ اب مجھے سمجھ میں خود میں نہیں آتا کہ کیا کریں گے ہم پاکستان کو آگے کیسے بڑھایا جائے گا آہ دیکھئے پاکستان کو سلامت رہنا ہے انشاءاللہ تا قیامت اور حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں یہ جو میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا ان کو ہائی جیکر بنایا گیا ان کو جو ہے وہ سزا موت سنائی گئی ان کو پندر کیا کیا گیا ان کے ساتھ لیکن آہ جو ہے وہ آہ انہوں نے یہ سب نہیں کیا انہوں نے ملک کو ڈیسٹیبلائز نہیں کیا اور اب عمران خان کا جو ہے وہ پرابلم یہ ہے کہ وہ آہ ان کو خوف ہے اور درست خوف ہوگا کہ وہ تو لوگوں کے خلاف سیاسی انتقام پہ جو ہے وہ بنا رہے تھے نا مقدمے لیکن عمران خان صاحب کے جو ڈکیتیاں ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں وہ سیاسی نہیں ہے اب توشہ خانہ کی جو انہوں نے جو ہے ڈکیتیاں کی ہیں وہ وہ سیاسی نہیں ہے عمران خان جو فورن فنڈنگ کے اندر جو زکاة اور خرات کے پیسے کھائے ہیں وہ سیاسی نہیں ہے عمران خان صاحب نے جو القادر ٹرسٹ کی پروپٹی لے کر پچاس روپے آپ نے جو ہے وہ آہ دوست کو واپس کیا ہے وہ وہ سیاسی نہیں ہے اور یہ ان میں سے کچھ سیاسی انتقام نہیں ہے جو ہیروں کا کاروبار ہوتا رہا جو ہے وہ کام کرنا کرانے کے لیے جو ہے وہ ہیرے لیتے جیتے رہے وہ سیاسی انتقام نہیں ہے اور یہ ان تمام کی ثبوت موجود ہیں on the face of it موجود ہیں اور اس لیے ان کو ان کو بہت وہ ہے کہ کچھ مجھے فرق نہیں پڑتا کہ پاکستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے فورن الیکشن کرا دو اور مجھے صاحب زیادہ صاحب سے بھی اس کی اوپر ایک جواب لے لیں صاحب زیادہ صاحب جو انتخابی عمل ہے اس کے اندر بھی جب تک ایک مشاورت کا سلسلہ چلتا رہے تو تب تک تو آپ سیاسی لوگ فیصلے کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ آپس میں بات چیت نہ کریں تو پھر فیصلہ شاید کچھ کسی اور جگہ پہ جا کے ہوگا ابھی بھی معاملہ چودی پرویز کے انٹریو سے اسی طرف اشارہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ابھی انتخابات نہیں چاہتی کیونکہ ایکانومی کی صورتحال افورڈ نہیں کر سکتی یہ باتیں پی ٹی آئی کو نون لیگ کو پی بلس پارٹی کو آپس میں بیٹھ کے آپ لوگوں کو کرنی چاہیے بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بھائی بہت شکریہ اور سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے پاکستان میں یہ جو بڑھتی ہوئی دشتگردی کے حوالے سے ابتدائی اپنے انٹرو کے اندر بڑا ڈیٹیل بنو کے حوالے سے اور پاکستان کی جو انٹرنل سکیورٹی ہے اس کو ڈسکس کیا اور یہ معاملہ چونکہ بینگ پاکستانی ہے سب سے امپورٹنٹ ہے لیکن آن فورچونیڈلی پولٹیکل کریسیز کی وجہ سے دشتگردی کے اوپر اب حکومتوں کا اس طریقے سے توجہ نہیں رہی اور نہ ہی ہمارے سکیورٹی کے اداروں کی شاید رہی ہے اسے اٹھانا ضروری تھا اور آپ نے یہ آواز بلند کی اس کے اوپر میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں سیکنڈلی دیکھیں ندیم بھائی میں بالکل اس بات سے اگری کرتا ہوں کہ تمام پولٹیکل پارٹیس کو اپس میں بیٹھ کے نگوشیٹ کرنا چاہیے جہاں تک اور اس کے لیے میں آپ کو ایک بات ارز کر دوں ابھی میری لیے بڑی قابل احترام ہے میری بہن ہے عزمہ صاحبہ انہوں نے ایک بات کی کہ پجتر سال سے مداخلت ہو رہی ہے فضل اللہ سیونٹی فائی ویئرز لیکن اس قسم سے کہ بھی کسی کو پروجیکٹ نہیں دیا گیا جب پروجیکٹ امران خان میرا خیال ہے کہ جب میاں نواز شریف صاحب کو پروجیکٹ کیا گیا تھا جنرل صاحب یہاں پر تشریف فرما ہے اس وقت چونکہ سوشل میڈیا نہیں تھا موجودہ موڈ آف کمیونیکشن نہیں تھے لوگوں کے پاس آویلیبل اس وقت پاکستان کی بڑی زیرک بڑی جہاں دیدہ اور پاکستان کی بڑی غیر جانبدار پلٹیکل لیڈرشپ غلام مصطفیٰ جتوئی آمد ناصر چٹھا پیر صاحب پگاڑا اس قسم کے لوگوں کو اٹھا کے جس طریقے سے جنرل جلانی صاحب نے باہر پھینکا تھا محمد خان جنجو جیسے لوگوں کو اور پھر میاں صاحب کو پروجیکٹ کر کے تو لائے گیا تھا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تنقید بڑے تنقید نہیں ہونی چاہیے ہر کوئی پروجیکٹ پروجیکشن کے ذریعے ہی آیا ہے ہر کسی کو لائے گیا ہے ہمیں ایک ریالیٹی کو ایڈمیٹ کرنا ہے کہ آج شروع سے لے کے آج کے دن تک اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت تھی ہے اور مجھے نظر نہیں آتا کہ ابھی بہت جلد کو ختم ہو جائے گی اور اس کو ایکسپٹ کرنا ہم جب مفادات ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی اس کے خلاف انہوں نے اس کو سپورٹ کیا تھا پھر اس کے خلاف اس کو سپورٹ کیا تھا ریالیٹی یہ ہے کہ مداخلت شروع سے تھی مداخلت اس وقت بھی ہے اور میں ایک اور بات ارز کر دوں اب اگر ہماری اسٹیبلشمنٹ اتنی ہی زیرک ہوتی کہ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کی وجہ سے اس مرتبہ کو بہران پیدا ہو گیا اور ملک کے اندر ایکنومیکل کرائیسز آ گئے ہیں تو پچھلے پہتر سال میں جو اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ مداخلت کر کے بیٹھی ہوئی تھی اور اپنے مہرے ہی آگے لے کر آئی ہے تو پھر کم از کم پچھلے بہتر سال کے اندر پاکستان بڑا اپنے مضبوط پیاروں کے اوپر کھڑا ہوتا بہت مستقم ہوتا ہم بہت مضبوط ہوتے دنیا کی بڑھتی ہوئی اکانومیز میں ہمارا نام ہوتا ایسا نہیں ہے ہر کوئی اپنے ذاتی مفادات کے لیے کام کرتا ہے اس بات میں کوئی دورہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان کی فوج دنیا کی بیس فوج ہے پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز دنیا کی بیس سیکیورٹی ایجنسیز ہیں لیکن وہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کہ جس کا کام اسی کو ساجے سیاست سیاستانوں کا کام ہے سیکیورٹی پاکستان کے ریاستمداروں کا کام ہے ایک بریک آگی ہے بریک لے لوں بریک سے بارہ آپ سے شروع کرتے ہیں ایک بریک لے لیں جی ہمارے ساتھ رہے گا پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں سب زیادہ سب جو انتخابی مطالبہ ہے انتخابات کا مطالبہ ہے نئے کا وہ غیر آئین ہی نہیں ہے لیکن پی ٹی آئی کو جا کے اس معاملے میں مذاکرات کرنے چاہیے سیاسی لوگوں کے ساتھ اگر وہ یہ بیان دیں کہ نئی اسٹیبلشمنٹ کے نیوٹرل ہونے کا امتحان یہ ہوگا کہ نوے روز کے اندر انتخابات ہو جائیں تو یہ بات دوبارہ وہ مطالبہ ہی کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے کہ آپ نوے روز میں انتخابات کرا دیں ہم سمنیات اوڑ دیتے ہیں یہ مطالبہ ہوتا نہیں کرنا چاہیے سر آپ سیاسی لوگ ہیں سیاست میں باتچیت کریے راستہ نکالیے الیکشن کمیشن کی تشکیلیں نوے کرنی ہے ٹائم فریم کیا ہوگا انتخابی صلاحات کیا ہوں گی ندیم صاحب دیکھیں اس میں میں یہ بات کہوں کہ جس وقت عمران خان صاحب راول پنڈی جا رہے تھے تو ان کے اوپر اتنا شدید پریشر تھا اس وقت پارٹی کی طرف سے عوام کی طرف سے پاکستان کے لوگوں کی طرف سے کہ فوری طور کے اوپر کوئی سٹیپ اٹھائیں لیکن انہوں نے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے میں نے پہلے بھی یہ تذکرہ کیا تھا انہوں نے حکومت کو آفر کی کہ آئیں ٹیبل پہ بیٹھ کے مذاکرات کرتے ہیں الیکشن اگر ہم تین ماہ بعد چاہتے ہیں آپ چھے ماہ بعد چاہتے ہیں تو کوئی درمیان نہیں راستہ اس کا چوتھ چار ماہ بعد ہو سکتے ہیں کوئی اس طرح کر کے ہو سکتے ہیں لیکن حکومت کا طرز عمل یہ تھا کہ حکومت نے عمران خان صاحب کے اس دیئے ہوئے ٹائم کو ان کی کمزوری سمجھا اور اس پر نگوشیئٹ کرنے کی بجائے اور مذاکرات کے ٹیبل پر بیٹھنے کی بجائے حکومتی جو وفاقی وزراء ہیں چند انہوں نے بڑھ کے مارنا شروع کر دیں کہ عمران خان باگ گیا عمران خان راہ فرار اختیار کر گیا اور فائنلی جب اس نے ایک سٹیپ اٹھا لیا دیکھیں میں ندیم صاحب آپ کے ایک بات ارس کروں بلکل پاکستان اکنومکل کرائسیز کے اندر ہے اور انتخابات کا خرچہ ایک بہت بڑا بجٹ چاہیے اس کے لیے لیکن اگر ہمارے وزیر خارجہ صاحب ڈائی عرب روپے کے اوپر گزشتہ چھ ماہ سے صرف انٹرنیشنل دوروں کے اوپر ہی ہیں تو ڈائی عرب روپے اگر وزیر خارجہ کے دوروں کے اوپر صرف ایک وزیر خارجہ کے ابھی میں بات کر رہا ہوں باقی منیشٹرز کی میں بات نہیں کر رہا ان کے اوپر لگ سکتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیٹھ کے جو انہوں نے پہلے آفر کی تھی عمران خان صاحب نے اس کی طرف سے اپوزیشن کی طرف سے ایک آفر آ گئی عمران خان صاحب کی طرف سے آفر آ گئی حکومت نے اس سے ایکسیپٹنی کیا دوسرا میں ایک بات ارس کر دوں توشہ خانہ کے اندر یہ ہیرے یہ گڑیاں یہ انگوٹیاں یہ ساروں کو سب کچھ یاد آتا ہے آج لاہور ہائی کورٹ میں وفاقی حکومت کے جو ریپریزنٹیٹیو ہیں جو وکیل صاحب ہیں انہوں نے آنوریبل جج صاحب کے سامنے کہا کہ جی ہم توشہ خانہ کی تفصیلات نہیں دے سکتے میرا تو مطالبہ یہ ہے کہ ذرا دینا تفصیلات تاکہ یہ جو ولایت کے دعوے دار سابقہ حکمران گئے ہیں ان کے بارے میں بھی پتہ لگے نا کہ انہوں نے جو توشہ خانہ سے چیزیں لیں ہیں پوری تفصیلات آنی چاہیے ہیں پوری تفصیلات آنی چاہیے ہیں کیونکہ بیس دسمبر کوئی بران خانہ کے کیس لگا ہوئے اور زیادہ امکان یہ ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کی روشنی میں ان کے خلاف ان کے خلاف فیصلہ آ سکتا ہے جس سے ان کی ڈسکوالیفکیشن ہو سکتی ہے اس لئے تفصیل آنی چاہیے میں اس کا عامی ہوں لیکن آج ٹاپک جو ہے اسی کی اوپر رہتے ہیں جنرل غلام مصطفہ اسٹیبلشمنٹ کا رول کیا ہونا چاہیے یہ انتخابات کا مطالبہ نجائز نہیں ہے لیکن طریقہ کار درست نہیں ہے تو اسٹیبلشمنٹ کا رول اس میں کیا ہونا چاہیے دیکھیں جو جس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ پشل رہی ہے گوشتہ کافی عرصے سے میں خیال اسٹیبلشمنٹ اگر اپنے کام سے کام رکھے تو ہی بہتر ہے باقی سیاستدانوں کو اپنے معاملات تیہ کرنے کی اجازت دیں کہ یہ کریں جو کرنا چاہتے ہیں تک ایک دفعہ ان کو بھی پتا چل جائے اور عوام کیوں پتا چل جائے کہ ہمارے سیاستدان ملکی معاملات کو اسے بھالنے کے کتنے اہل ہیں وہ چاہے وہ ایک سائیڈ ہے چاہے وہ دوسری سائیڈ ہے خان صاحب کے خلاف بھی بہت ساری باتیں ہیں پیڈنگ بھی بہت ساری باتیں ہیں کیا وہ ان میں اتنی کرج ہے کہ وہ ایک قدم آگے بڑھ کر اور اپنے اپنے جو ہائی ہارسز ہے اسے اتر کر نیچے پاکستان کی خاطر کوئی بہتر فیصل کر سکتے ہیں میں خیال ہے یہ وقت ہے پاکستان کے بائیس کروڑ عوام کو یہ پہچان لے دوسرا بائیس کروڑ عوام کو یہ بھی حق ہے پوچھنے کا کہ بھئی اس سارے ہنگامہ میں جو چل رہا ہے یہ عوام کہاں پر ہیں کیونکہ سب سے بڑے سٹیک ہولڈر اس ملک کے وہ عوام ہے جس کے نام پر تمام سیاسی پارٹیاں ووٹ لے کے حقوبت میں آتی ہیں بالکل ہونا بھی یوں چاہیے لیکن اس کے بعد عوام کہیں کھو جاتے ہیں چاہے وہ ماضی میں ہو چاہے اب ہو عوام کی بہتی کے لیے جو اقدامات کرنے چاہیے تھے آئین کے مطابق میں بات کر رہا ہوں جس کی تقریب چالیس جو آئین کے جو شکے ہیں وہ صرف عوام کی بہتی کے لیے ہیں پبلک کے لیے ہیں اس کے لیے ہم نے کیا کیا میں آپ گنوانا شروع کر دوں تو خیر ٹائم گزر جائے گا اس میں لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت جو عوام کا نام ہے نا یہ تو صرف سیاسی نعروں کے طور پر استعمال ہوتا ہے عملی طور پر میں نے آپ کو پروگرام کے آغاز میں دو مثالیں دیں ایک دہشتگردی کے واقعات کی کیپی میں اور ایک پنجاب میں ذری زمینوں کو آپ کو ہاؤسنگ سوسائٹیز میں کنورٹ کرنے کی دونوں میں عوامی مفاد نہیں ہے لیکن توجہ تو آپ کو نظر آئی گئی ہے کہ کدھر ہے یہ صرف نام عوام کا احتمال ہوتا ہے یہ دیکھ لیں سندھ میں چلے جائیں وہاں بھی یہ حال ہے آپ سندھ چلے جائیں سندھ میں خالات سب جگہوں پہ ملک صاحب صرف مثالیں دو دیاں سب جگہوں پہ یہی حال ہے ملک صاحب سندھ کے جو خالات مختلف نہیں جی یہ میں رونا رو رہا ہوں نا کہ بھئی اس کی فکر کس کو ہے آج بھی اگر ہم اسمیلیہ توڑ لو اسمیلیہ برک لو پریلیلائی صاحب نے یہ کر دیا جو بھی ہم بات کر رہے ہیں اس سارے کی سب سے اہم بات پیجی صاحبی صاحب زیادہ صاحب بھی فرما رہے تھے بالکل صحیح ہے اس سکت ہمیں بیٹھ کے بات ہی کر لی تھی جو آپ نے شروع میں بات کی کہ پاکستان میں جو دشنگردی دوبارہ سر اٹھا رہی ہے اس کے کیا عوامل ہیں کہاں پہ ہم نے غلطیاں کی ہیں ان غلطیاں کیسے ہم بہت بڑی قربانی دی ہے اس کے لیے یہاں تک پہنچنے کے لیے اگر یہ امن ایک دفعہ خدانہ خاصتہ بگڑتا ہے اور اس کے ساتھ آپ کی سیاسی ابتری آپ کے اپنے جگہ پر قائم بڑھ رہی ہے اور ایکنومک کنڈیشن آپ کی جو حالت ہے اس سے باب ہم جاتے ہیں تو یہ جو ایک کہیں خدانہ خاصتہ ہے اگر آپ اسے مل گئے یہ تینوں چیزیں تو پاکستان کو تو خطرات بہت زیادہ بڑھ جائیں گے پھر آپ مد بھولیے کہ مشرقی جو مشرقی طرف دشیل پیٹھا ہوا ہے عزمہ سے بھی اس کے پوچھے ہیں اس نے بڑا فاضح پیشو جو ان کے جنرل صاحب کا ایک بیانہ آجتا ہے آپ لوگ کمپیٹنٹ ہیں کہ یہ جو چیلنجز ہیں ایک طرف دہشتگردی کا ہے دوسری طرف گورننس کے اشیوز ہیں یہ جو سماغ ہے جو مار رہی ہے لوگوں کو آدھے سے زیادہ آپ کا لاہور جو ہے اس وقت وہ اسما کی دوائیاں کھاتا ہے یا الرجی کی دوائیاں کھاتا ہے پھر اس کو سانس آتا ہے تو یہ چیلنجز اور دوائیاں بھی دستیاب نہیں ہیں معذرت کے ساتھ اس میں آپ لوگوں کی فیڈل گورنمنٹ کی فیلیر ہے ایمپورٹ کے اوپر جو ایشیوز ہیں تو اس کے اندر گورننس کے بھی ایشیوز ہیں ادھر دہشتگردی کا چیلنج ہے اور ایکانومی آپ کی پہلے بیٹھ ہوئی ہے تو آپ لوگوں سے چلایا بھی نہیں جا رہا تو پھر انہی کی محال نے شاید ان سے کوئی راستہ نکل نہیں چلا کے تو انہوں نے بھی دیکھ لیا تھا نا ساڑھے تین سال انہوں نے چلایا نا آپ نے آپ کے سامنے ہی ہے اور ہم ان کو فائف پائنٹ ایٹ کے اوپر دیکھے گئے تھے پاکستان اور ہم ان کو مہنگائی تین پرسنٹ کے اوپر دیکھے گئے تھے یہ انہی کی میربانی ہے اور اب جب وہ نہیں ہیں تو وہ اللہ بھی نہیں کر رہے کہ کوئی دوسرا ٹھیک کرے اور جنرل صاحب کی صرف ایک بات پہ کومنٹ میں کرنا چاہتی ہوں کہ وہ یہ ہے کہ سیاستدانوں کو ہر وقت برا ثابت کر کے باقی لوگ اچھے ثابت نہیں ہو سکتے اس ملک کے اندر جتنے بھی بڑے بڑے کام ہوئے ہیں وہ سب سیاستدانوں نے کیا ہیں جو باقی لوگ اس ملک میں حکومت کرتے رہے ان کے کریڈٹ پہ کوئی چیز ہے تو بتا دے میں بتا سکتی ہوں انفرس سیکٹر بتا سکتی ہوں میں ایٹمی پروگرام بتا سکتی ہوں میں میں بڑے بڑے ہسپتال بتا سکتی ہوں میں بڑے بڑے اصلاحات بتا سکتی ہوں لیکن یقیناً بہت سارا کام کرنے کی گنجائش موجود ہے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم نے سب کچھ ٹھیک کر دیا ہے بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے اب آ جاتے ہیں صاحب دادہ صاحب کی کچھ باتوں کے اوپر صاحب دادہ صاحب یعات ہو بنے خیال ہے کہ کچھ زیادہ انفلونسٹ ہیں پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے ساتھ کہ ان کی ہر جھوٹی سچی بات کو جو ہے وہ لے کے چل پڑے دھائی ارب روپے کا انہوں نے جو ہے وہ ایک سوشل میڈیا کا چل رہا ہے پی ٹی آئی کا آپ کو پتہ ہے کہ ان کو پروپیگنڈا کرنے کا ایک ان کے پاس ایک فورس موجود ہے وہ اس پہ غلط پروپیگنڈا کرتے ہیں تو صاحب دادہ صاحب اس کا شکار ہو رہے ہیں مہربانی کریں وہ نہ کریں اگر عمران خان جو بیڑا گرد کر کے گیا ہے نا اس ملک کا جو ہر ایک ملک کے ساتھ لڑا کے گیا آپ کو ترکی گیا تو سعودی عرب کی خلاف باتیں کی سعودی عرب گیا تو ایران میں جا کے اس کے خلاف باتیں کی وہ اور ایران کے وہ امریکہ کے خلاف تو وہ ہاتھ دھور کے پیچھے پڑے وہ تھے جس کے اوپر جو ہے وہ خود اب کہتے ہیں کہ سائفر جو ہے وہ پیچھے رہ گیا اور وہ سب اور ان کی آوڈیو آ چھو کیا کہ وہ کھیل گئے تھے اس ملک کے ساتھ تو یہ 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 برائے مہربانی جو ہے وہ ان حالات کو ہم نے ہی ٹھیک کرنا ہے ہم ہی کر رہے ہیں اور پھر آئی ایم ایف کے پاس جب ہم جا رہے تھے تو آڈیو آپ کو یاد ہونی چاہیے شوکترین صاحب کی کہ جس کے اوپر وہ کہہ رہے تھے کہ ان کو آئی ایم ایف کے پاس جانے نہ دو آج ان کو ڈالر یاد آ رہے ہیں ڈالر کی پائسز یاد آ رہی ہیں اور پروگرام کو روکنے کی بھرپور کوشش کی انہوں نے اور ہم نے نہیں کہا تھا شوکترین نے بھی آ کے کہا وہ گورنر سرور ہوتے تھے ان کے انہوں نے کہا کہ ہمیں آئی ایم ایف نے جو ہے وہ ہمیں گریوی رکھ دیا گیا آئی ایم ایف کے سامنے تو یہ سب کچھ یہ مہربانیاں یہ کر کے آئے تھے ہم نے نہیں کی ہیں ہم اس کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اس کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو پاکستان کے لیے سوچنا ہوگا یہ بات میں اتفاق کرتی ہوں لیکن عمران خان آپ دیکھیں نا اب انہوں نے پچھلے دو تین دن بھی جو تقریریں فرمائی ہیں وہ دو اداروں سے مخاطب ہیں وہ آرمی سے مخاطب ہیں وہ عدلیہ سے مخاطب ہیں مجھے یہ بتائیے ان دونوں اداروں کا سیاست میں کیا رول ہے وہ کیوں مخاطب ہوتے ہیں ان اداروں کے ساتھ وہ تو اور وہ کہتے ہیں بملہ کہتے ہیں کہ میں سیاستدانوں سے بات کرنا ہی نہیں چاہتا اور عمران خان صاحب کو جو ہے نا وہ وہ ایک پریشر گروپ بن گئے ہیں وہ ایک جو ہے نا وہ ایک کیا کہنا چاہیے گینگسٹرز والی حرکتیں کرتے ہیں وہ نہ کریں ان کو سیاسی جماعت بننا چاہیے سیاسی جماعتیں بالکل مذاکرات کرتی ہیں لیکن میری شرط یہ ہے پہلے یہ مانو الیکشن اناؤنس کرو پھر میں بیٹھوں گا بھائی جب الیکشن اناؤنس کر دیا تو تمہارے ساتھ بیٹھنا کس نے ہے پھر کس کیا بیٹھنے کا شاکر پھر سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ندی ملک صاحب اس ملک میں مردم شماری کا پروسس شروع ہو گیا ہے اور مردم شماری دیکھئے اگر پنجاب اور کےپی صوبہ ہے تو سندھ اور بلوچستان صوبہ نہیں ہے اور وہ جو ہے وہ مردم شماری کے بغیر عمران خان کی اپنی جو ہے وہ سی سی آئی کے اندر وہ بیٹھ کر یہ اپروو کر کے گئے ہوئے ہیں عمران خان اس پرائم منسٹر کہ اگلا الیکشن جو ہے وہ مردم شماری کے بعد ہوگا اب مردم شماری کے بغیر یہ الیکشن کرانا چاہتے ہیں وہ قانونی طور پر ممکن نہیں ہے لیکن عمران خان کو جو ہے وہ مجھے چاند لے کے دو اس کو چاند چاہیے اور پاکستان کی کاؤس پر چاہیے تو وہ نہیں ہوگا عمران خان صاحب کو اگر کوئی غلط فہمی ہے کہ وہ مسئل دکھا لیں گے یا وہ کر لیں گے پرویز الائی صاحب کی بات سنیے بڑی انٹرسٹنگ آپ کو بھی انتخابات نظر نہیں آتے اس کا مطلب آپ کیا کریں گے دیکھتے ہیں کہ جمعہ تک کیا ہوتا ہے ابھی کل آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا اور میں جو آپ کو بتانے لگی تھی وہ اسی سے ریلیٹڈ تھا اتوار والے دن کل پرویز الائی صاحب نے مان سٹرازنٹ آتھارٹی جو ہے اس کا اجلاس کی ہے چھٹی والے دن اور بیٹھ کر اربوں روپے کے پروجیکٹ جو ہے وہ وہاں پہ اپروف کی ہیں آج انہوں نے دوبارہ جو ہے وہ ڈیویلپنٹ پروگرام کے حوالے سے انہوں نے اربوں روپے کی جو ہے وہ نئے پروجیکٹس جو ہے وہ آناؤنس کیے ہیں مجھے یہ بتائیے کہ جمعہ تک وہ سب پورے ہو جائیں گے جمعہ تک اس سب پرمیٹیشن ہو جائے گا مطلب عجیب تماشا لگایا انہوں نے اس ملک کے اندر کہ ہم نے اس ملک کو سیدھے طریقے سے چلنے نہیں دینا ہم نے ہر وقت اس ملک میں فتنہ فساد برپر رکھنا ہے باقی تو ترقیاتی سکیم کو جا کے چیننج کرنا چاہیے کیونکہ جتنی اس وقت آپ کی پنجاب کی فضاء علودہ ہو چکی ہے زہر ہے بقاعدہ وہ اگر آپ لوگ چپ رہیں گے تو آپ اپنی سیاسی ذمہ داری ادا نہیں کریں گے آپ کو کورٹ میں جا کے چیننج کرنا چاہیے آپ انوائرمنٹ اسیسمنٹ کے بغیر کیسے اور زری زمین کو کنورٹ کر سکتے ہیں گریلینڈ میں نہیں کر سکتے سری اس کے اوپر نہیں ملک صاحب اس کے اوپر already stay موجود ہے جو ہے ہائی کورٹ کی طرف سے even سپریم کورٹ کے اوپر بھی جا چکے ہیں یہ روڈا کے خلاف اور بقاعدہ عدالتی حکم موجود ہے کہ آپ جو ہے کسی بھی ذریعی اعراضی کو آپ اس کے اندر جو ہے وہ نہیں کریں گے لیکن بائی فورس پولیس کے ساتھ مل کر وہاں پہ کاشتکاروں کی کھڑی فصلیں کھڑی فصلوں کے اوپر بلڈوزر چلائے گئے ہیں اور اس کی فوٹیجز موجود ہیں بلڈوزر چلا کر ان کی فصلیں خراب کی گئی ہیں اس کے اوپر بلڈوزر چلا کر ان کو ختم کر عمران خان صاحب نے ہاؤسنگ کلونی والوں کو گروہی کر رکھ دینا ہے اور جو ہے وہ سب کچھ وہ ہاؤسنگ کلونی والے کھا جائیں اس ملک کی مجھے بجائے کہ ہم روٹی کہاں سے کھائیں گے یہ جو بیلٹ ہے نا جس کے اوپر یہ روڈا بنا رہے ہیں وہ بیلٹ پاکستان کی فوٹ باسکٹ ہے وہاں پر گندم لگتی ہے وہاں پر سبزیاں لگتی ہیں اور وہاں پر روڈا والا نہیں ہے وہ راوی اربن والا صرف ایشو نہیں ہے ماسٹر پلان بھی چینج کیا جا رہا ہے لیکن میرے پاس اس کی بہت تفصیل نہیں ہے میں اس پر بہت فوکس نہیں کروں گا پروگرام کا ٹاپک بھی نہیں ہے صاحب زادہ صاحب دوبارہ آپ کی طرف انتخابات کے حوالے سے آتا ہوں عمران خان نے ایک کمیٹی بنائی ہے جو چودیل پرویز علائی کے ساتھ سیٹ ایجسمنٹ پر بات کرے گی تو ایسی ایک کمیٹی اگر بنا رہے تھے پی ڈی ایم سے مذاکرات کے لیے ڈاکٹر آریف عربی بھی بیٹھے تھے ساتھ شاہ محمود بھی بیٹھے تھے ساتھ تو ابھی بھی ساتھ بیٹھ جاتے کیا مسئلہ کیا تھا اس میں اچھا ندیم بھائی ایک تو میری بہن عزمہ صاحبہ نے یہ کہا کہ میں پی ڈی ای کے سوشل میڈیا سے کو بڑا متاثر ہوں میں صرف اپنی بہن کے نالج میں ایک بات لانا چاہتا ہوں کہ میں سوشل میڈیا کو نہ یوز کرتا ہوں نہ میری کوئی سوشل میڈیا کی انٹریکشن ہے بہت زیادہ اور نہ ہی میں اسے بلیف کرتا ہوں کیونکہ پاکستان کے سوشل میڈیا پر اس وقت ایک بہت بڑی تعداد کے اندر صرف ایک پروپو گنڈا چل رہا ہے اور ایک ریکٹر اسیسنیشن ہو رہی ہے وہ چاہے جو بھی ہو اس لیے میں ایک بات تو یہ کلیر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ بہرحال مجھے نہیں سوشل میڈیا سے نہیں پتا چلا کہ پاکستان کا میری بہان راستہ سن لیں یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اس وقت فور بلین ڈالرز ہے یہ سوشل میڈیا نے تو نہیں بتایا پاکستان کے ریزرو سکس پوائنٹ ٹو یا سکس پوائنٹ ٹری بلین ڈالرز ہیں یہ سوشل میڈیا تو نہیں بتایا آپ کے اخبارات میں آپ کے اخبارات میں اگر آپ کہیں گی تو میں آپ کو اس کے بجوا دیتا ہوں آپ کے نیشنل پیپرز کے اندر یہ خبر باقیدہ کوٹ ہوئی ہوئی ہے اور اخبارات کے جو ریپورٹرز ہیں اور اس کے ذریعے ظاہر ایڈٹنگ کا جو سسٹم ہے وہ کسی ایتھنٹی کیشن کے بعد ہی ایسی خبر کو اخبار کے اندر لے کر آتے ہیں تو وہ میرے پاس موجود ہیں میں نے تو اخبار سے پڑھی ہے تو میں اس کے ذریعے آپ کو بتا رہا ہوں سر آپ کی فگر صاحب زیادہ سب بہت غلط نہیں ہوگی چند کروڑ اوپر نیچے ہوگی لیکن بلاول نے پاکستان میں شاید دن تھوڑے گزارے ہوں گے باہر زیادہ گزارے ہیں آئی ہوم کے پاکستان کے فائدے کے لیے اس میں سے کوئی راستہ نکلا ہے کیونکہ اتنے وزرز کے بعد یا تو اب تک دس بارہ رب ڈالر کی امدادی پیکج آگئے ہوتے ہیں ہم کرائیسی سے نکل جاتے ہیں تو ویری ویل ڈن کہتا میں یہاں آنے اور بیٹھ کے ابھی تک ایسا ہوا نہیں ہے آپ اپنا جاب جائے گی سر میں آپ کو ایک بات پھر آج یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے ایک بڑی اہم شخصیت تھی اور اس کا تعلق بھی پاکستان سے نہیں ہے وہ پاکستان کی سٹیک ہولڈر نہیں ہے لیکن وہ انٹرنیشنل انٹرنیشنلی ایک بہت بڑی شخصیت تھا میرا آج سے تین چار سال پہلے ان کے ساتھ انٹریکشن ہوا دو ڈائی گینٹے کی ملاقات کے بعد ان کا ایک ہی آرگومنٹ تھا کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یو ہی آف تو فیس دا ریالیٹی اور ایک ہے کہ آپ کو ڈیفالٹ ڈیکلیئر کر کے اپنے آپ کو اپنے لیے ایک روڈ میپ ترتیب دینا پڑے گا فور ٹوئنٹی ہیئرز فور ٹوئنٹی فائیو ہیئرز اور اس کے اوپر آپ کو چلانا پڑے گا وگر نہ یہ جو آپ ہڈی توڑنے کا علاج صرف ہڈی لگا کر یا بیڈج کے سر یہ کر رہے ہیں روڈ میپ ہونا چاہیے خود انساری کا کہ آئندہ ہم جا کے عربوں کے آگے ہاتھ جوڑ کے نہیں بیٹھیں گے چین سے آگے جا کے ہاتھ نہیں جوڑ کے بیٹھیں گے لیکن ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے جتنی ہم کوشش کر سکتے ہیں وہ پورا زور لگانا چاہیے یہ خوش آئند چیز نہیں ہوتی آپ کی ڈال روٹی کے لالے پڑھ جاتی ہیں آپ پر روڈ بھی نہیں کر دیتے میں ندیم بھائی میں ندیم بھائی ارز کروں میرا ڈیفالٹ سے مرادیہ دیکھیں آپ اپنا کرزہ لینے کے لیے اور کتنا اپنے آپ کو لوگوں کے آگے ان کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے ہماری پوری دنیا کے اندر عزت صرف اتنی رہ گئی ہے کہ پاکستانی چوبیس گھنٹے ہاتھ پھیلا کے کبھی کسی عرب سٹیٹ کے آگے کھڑے ہوئے ہیں کبھی چائنہ کے آگے کھڑے ہوئے ہیں کبھی سعودیہ کے آگے کھڑے ہیں میں نہیں چاہتا کہ میں نام لوں ہمیں آخر اس میں سے نکلنا تو ہے لیکن بہن وہ جو پچھلے بیس سال بہن میں دیکھیں ازمہ بہن میں آپ کی گفتگو میں نہیں بولا میں نے آپ کی گفتگو میں ایک پلینڈ جلوڑ چاہیے وجہ سے میں کہتا ہوں کہ ہمیں فوری انتخابات کی بجائے پاکستان کی اکانومی کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے وہ یہی ہے کہ ہم اتنا مت گریں کہ وہ جو دوست ملک ہیں وہ ہم سے آنکھیں چلانے لگ جائیں ہمیں اپنے بچاؤں کی کوئی تدبیر کرنی چاہیے ازمہ بخاری صاحب زادہ حامد رضا اور جنرل غلام مصفہ سب کا بہت شکریہ آج کے لئے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ